موسیقی توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا موت دل نیپ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے یہ سزا موت دلی کا کیس ہے عدالت نے کہا یہ نیپ کا بڑا قابل تحریف موقف ہے اس پر ہم سر ہوتے ہیں ججز کے خط پر چیف جسٹس کاس خود نوٹیس چیف جسٹس نے ساتھ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ساتھ رکنی لارجر بینچ بدھ کو معاملے کی سماعت کرے گا ملک بھر میں یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ عقیدت و اہدرام سے منائے گیا ملک بھر میں مجالس برپا کی گئی اور جلوس بھی نکالے گئے یوم علی کے معاقے پر ملک بھر میں سیکیورٹی کیس سخت انتظامات جسٹس ریٹائر تصدق جلانی نے کمیشن کی سربراہی سے موزرت کر لی جسٹس ریٹائر تصدق جلانی نے کہا کہ ججز کے خط کا معاملہ آرٹیکل دو سو نوک اس زمن میں مکمل نہیں آتا معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے کراچی میں آخری روزوں میں گرمی کی شدت بھرنے کا امکان مہیک میں موسمیات نے پہاڑوں پر برباری کا امکان بھی ظاہر کیا ہے اس نام آوات اور گرد و نوہ میں مطلع جزوی عبر آلوم رہے گا موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی و بشہ بی بی کی سزا معطل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکمی بنچ نے کیس پر سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کی جانب سے بیریسٹر علی زفر عدالت میں پیش ہوئے جبکہ قومی احتساب بیورو کی جانب سے پروسیکیوٹر امجد پرویز عدالت کے رو برو پیش ہوئے عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آج اپیلیں سمات کے لئے مقرر ہیں اپیل شروع نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معطلی پر دلائل دے دیں وکیل علی زفر نے کہا ہم سزا معطلی کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ سائفر کیس کل سمات کے لئے مقرر ہے جو کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا توشہ خانہ کیس آج سن کر کل سمات کے لئے نہیں رکھ سکتے سائفر کیس میں ایف آئی اے کے دلائل شروع ہونے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں ہم توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں جسٹس میاگل حسن آرنگزیب نے نیپ پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا نیپ سزا معطلی پر کوئی موقع پیش کرنا چاہتے ہیں نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے یہ سزا معطلی کا کیس ہے اس نے کہا کہ یہ نیپ کا بڑا قابل تاریخ موقع ہے اس پر ہم سرحتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے وقیل نے صدا کی کہ سزا کے ساتھ سزا کا فیصلہ بھی معطل کر دیا جائے جسٹس میاگل حسن آرنگزیب نے کہا کہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے ابھی اس کو چھوڑ دیں عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی نیپ پروسیکیوٹر کے بیان کی روشنی میں یہ سزا معطل کی گئی واضح رہے کہ رمہ برس 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی تھی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے اڑیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے دس سال کے لیے نا اہل بھی کر دیا تھا احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشری بی برمچموئی طور پر ایک ارب 57 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ آئی کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے آئی ایس آئی پر الزامات پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے معاملہ سامات کے لیے مقرر کر دیا جس کے لیے ساتھ رکنی لارجر بینچ تشفیل دے دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چھ ججز کے انظامات پر مبنی خط کا نوٹس دیتے ہوئے درخواست سامات کے لیے مقرر کر دیا جس کے لیے ساتھ رکنی لارجر بینچ تشفیل دے دیا بینچ میں جسٹس اثر من اللہ جسٹس مسارت حلالی جسٹس نئیم اختر اوغان جسٹس منصور علی شاہ یاہیہ خان آفریدی جمال خان مندخیل اور دیگر شامل ہیں جبکہ چیف جسٹس بینچ کے سربراہ ہیں ساتھ رکنی لارجر بینچ بود کو ساڑھے گیارہ بجے معاملے کی سماعت کرے گا ذرائع کے مطابق اسخط نوٹس لینے کے لیے معاملہ تین رکنی کمیٹی کے سامنے زیر خور آیا چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے اسخط نوٹس لینے کی منظوری دی کراچی سمیت آج ملک بھر میں ایک کیس رمضان یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ عقیدت و احترام سے منائے گیا یوم علی کرم اللہ وجہ کی مناسبت سے ملک بھر میں مجالس برپا کی گئی اور جلوس بھی نکالے گئے کراچی میں یوم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جلوس دوپہت ایک بجے برامت ہوا جلوس ایمی جنرور ریگل چوک پری ڈی سٹریپ سے گزر کر شام سات بجے حسینیہ ایرانیہ کھارہ در پر اختتام پذیر ہوا جلوس کے اوقات میں ٹرافک کو گروہ مندر چوک سے آگے جلوس کی روڈ پر جانے کی جازت نہیں تھی مرکزی جلوس سے قبل ضمیر الحسن ٹرسٹ کے زیر احتمام مرکزی مجلس کا انقاط ہوا جس سے علامہ ریحان حیدر رزبی نے خطاب کیا مجلس کے بعد جلوس علم و طابوت توزل جنہ برامت ہوئے جلوس کی قیادت بوت عرب سکاؤٹس کر رہے ہیں شرکہ جلوس کے حمراہ محبل شاہ فراسہ سے نمائش چورنگی پہنچے نماز زہرین ایمی جنرور پر ادا کی گئی جس کے بعد پلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا مظاہرے کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا جلوس کے لیے سیکیورٹی کے فل پروپ انتظامات کیے گئے لاہور میں یوم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برامت ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شہ پر اختتام پذیر ہوا اس حوالے سے سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کیے گئے ہیں چھے ججز کے خط پر انکوائری کمیشن کی سربراہی کے لیے نامزد جج جسٹس ریٹائر تصدق جلانی نے کمیشن کی سربراہی سے موزرت کر لی جسٹس ریٹائر تصدق جلانی کا کہنا ہے کہ ججز کے خط کا معاملہ آرٹیکل دو سو نو کے زمان میں مکمل نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے میجئے ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ خط لکھنے والے ججز کے خط کے معاملے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے خود کو الگ کر لیا اس حوالے سے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی نے وزیر آزم شہباز شریف کو خط لکھ دیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ تیس مارچ گو کابینہ نے ون مین کمیشن کے لیے مجھے ریفر کیا تھا انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ مذکورہ چھے ججز نے خط سپریم کورٹ جوریشل کانسل اور چیف جسٹس پاکستان کو لکھا تھا ججز کے خط میں اداروں کے ساتھ کنسلٹیشن کی بات کی گئی ہے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی کا کہنا ہے کہ جسٹس کے خط کا معاملہ آرٹیکل دو سو نو کے زمن میں مکمل نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ میں جوڈیشل کمیشن کی سربراہی سے معذرت کرتا ہوں اعتماد کرنے پر وزیر اعظم چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ کا شکر گزار ہوں یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر انکوائری کمیشن کی تشکیلی منصوری کے بعد سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین چلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ نامزد کیا گیا تھا محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفاری کی پیش کوئی کی ہے جبکہ کراچی میں آخری روزوں میں گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان ساہی کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نوہ میں مطلع جزوی عبرالود رہے گا مری گلیات میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے کشمی گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفاری متوقع ہے خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازنا میں موسم خوشک اور مطلع جزوی عبرالود رہے گا ہزارہ مالکن ڈیویجن سمیت بلائی ازنا میں ہلکی بارش کی پیش ہوئی ہے محکمہ موسمیات نے بلتستان کے جنوبی ازنا میں تیز ہواے چلنے کی پیش ہوئی کی ہے جبکہ چترال دیر سواد شانگلہ مان سہرہ میں بارش اور پہاڑوں پر برفاری کا امکان ہے سندھ میں موسم خوشک اور گردالود ہواے چلنے کی توقع ہے جبکہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا اٹک چکوال جہلم سیالکوٹ میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ بارش بالاکوٹ میں 38 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی پشاور میں 24 اور اپٹابات میں 34 میلی میٹر بارش ہوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ دنوں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے سات اور آٹھ اپریل کو درجہ حرارت 36 سے 38 دگری سینٹی گریر تک پہنچ سکتا ہے محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ اید کے دنوں میں سمندری ہمائے بحال ہونے سے گرمی کی شدت میں کمی متوقع ہے موسیقی